موسیقی آئیے آج ہم جانتے ہیں گدھوں کے بارے میں ایک دلچسپ بات جیہاں آپ کو یہ جان کر بہت آشری ہوگا کہ راجستان کے لونیا واس علاقے میں گدھوں کا ایک میلہ لگتا ہے اور جہاں پر گدھوں کی سوندر پرتیوگیتہ بھی ہوتی ہے جیہاں وہاں پر جو گدھوں کے نام ہیں ان میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جس گدھے کا نام دھرمیندر ہے وہاں دوسرے گدھے جس کا نام شاہرو کے اسے پچھاڑ دیتا ہے اور حالت تو یہ ہے کہ بسنتی نے ہمہ مالینی کو پچھاڑا اور بسنتی سبی کی چہتی بن گئی جیہاں جس گدھے کا نام پسنتی تھا اس نے دوسری گدھے جس کو کی ہمہ مالینی نام دیا گیا تھا اسے پچھاڑ دیا گدھا میلا یہاں پر چائپور کے پاس لونیا واس میں لگتا ہے اور جو پانس سو ورشوں سے یہ پرمپرہ یہاں نبائی جا رہی ہے اس گاؤں میں گدھوں کا میلا شروع سے ہی لگتا رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فلمی اور راجنیتی ہستیوں کا نام دینے کا یہاں پر پرمپرہ رہی ہے یہاں کے خلکانی دیوی مندر کے پاس ہر سال گدھا میلا آئیچت کیا جاتا ہے اور اس میں گدھوں کے علاوہ گھوڑے اور کھچر بھی بکنے کے لیے آتے ہیں کل ملا کر ایک سمیں ایسا بھی تھا اس گدھا میلا کا کہ جہاں لدھاک اور گجرات سری کے دور دور کے ستھانوں سے بھی یہاں پر گدھے بکنے کے لیے آتے تھے لیکن اب راجستان حریرہ اور گجرات سے ہی آتے ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ گدھوں کو جو دلچسپ نام دیے جاتے ہیں اس میں کئی بار ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں کہ گراہ کچھ تھا بھائی اس بسندی کی قیمت کتنی ہے تو بگل والا جو دوسرا گدھا لے کر بیٹھا ہے وہ بولتا ہے ارے بسندی میں کیا رکھا ہے ہیما کو لے جاؤ جی ہاں ایسے ہی دلچسپ قصوں سے بھرا ہوا ہے گدھوں کا یہاں میلا تو آپ بھی جب سمیں ملے تو اوشت جائیں گدھوں کا میلا دیکھنے کے لیے جو بچھلے پانچ سو سالوں سے لگاتا آجد کیا جاتا رہا ہے